اب اس کی بہن نیٹی گھر سے بھاگ آئی ان کے فادر کی گھر سے کیونکہ اب اسے پتہ لگ چکا تھا کہ ان کا فادر کیسا ہے آ کر سلی اور مسٹر ڈیش کے پاس رہنے لگی سلی کو یہاں پہ جب نیٹی رہ رہی تھی تو اندازہ لگ چکا تھا کہ مسٹر ڈیش اب بھی اس کی چھوٹی بہن پر نیٹی پر نظر رکھتا ہے چلتی رہی گاڑی مسٹر ڈیش کے جاہل بچے سلی کا بلکل کہنا نہیں مانتے تھے وہی مسٹر ڈیش تو نیٹی کے پیچھے پا ماغل کی طرح پڑ گیا تھا نیٹی نے جب منا کر دیا تو وہ ناراض ہو گیا اس نے اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا تب سلی نے اپنی چھوٹی بہن نیٹی کو ان لوگوں کا ایڈرز دیا جن کے پاس اس کی بچی آلیویا تھی کہ ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ مانگ وہ دے دیں گے تو یہ چلی گئی یہ وعدہ کر کے کہ میں تمہیں لیٹر لکھتی رہوں گی جب میں وہاں جاؤں گی لیکن یہاں پر سلی بولتی ہے کہ میرے پاس ایک بھی لیٹر نہیں آیا جب سے وہ گئی اور سلی کو مسٹر ڈیش کی فرسٹ وائف کی بارے میں بتانے لگی کہ وہ لیڈی گھر بلکل نہیں سمالتی تھی ٹھیک سے ارے گھر تو سمالنا دوسری بات ہے وہ اپنے بچوں تک کو ٹھیک سے نہیں نالا پاتی تھی ڈسپلن تو بہت دور کی بات ہے اور ہمارا بھائی مسٹر ڈیش کسی شگ ایوری نام کی سنگر کے بیچے پڑا رہتا تھا وہ لیڈی بہت خوبصورت تو تھی لیکن بہت بیکار تھی جانے کتنے آدمیوں کے ساتھ تو اس کا ریلیشنز رہے ہیں لیکن سلی تم تو بہت گھر اچھا سمالتی ہو ان دونوں بہنوں نے نوٹ کیا کہ سلی نے اب تک وہی کپڑے پہنے تھے جو یہ اپنے فادر کی گھر سے پہن کر آئی تھی وہ دونوں سلی کو اپنے ساتھ میں لے گئی نئی ڈرس دلوانے بازار میں اب بازار میں سلی کو ایک پرپل کرر کے شیوز پسند آئے لیکن وہ بہت مہنگے تھے اسے دوسرے شیوز لینے پڑے سلی نے آج تک کبھی بھی کوئی نئی چیز نہیں خریدی تھی نئی ڈرس پہننا تو دور کی بات ہے اس نے جو کچھ بھی پہنا سب کسی کا یوز کیا ہوا اترا ہوا پہنا تھا وہ بہنے اسے بولی کہ تم اپنے حق کیلئے لڑا کرو نا سارے کام تم کیوں کرتی ہو ان جنگلی بچوں سے کچھ کروائے کرو لیکن سلی اپنی میریڈ لائف میں کوئی لفڑے نہیں چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ جس طرح سے سمودلی میری لائف چل رہی ہے ویسے ہی چلتی رہے اب ہارپو نے ایک دن اپنے فادر سے اپنے باپ سے پوچھا مسٹر ڈیش سے کہ آپ ماں کو مارتے کیوں ہوں سلی کو مارتے کیوں ہوں تو اس نے جواب دیا کیونکہ وہ میری وائف ہے اور پتی کا جن سے دھدکار ہے کہ وہ اپنی وائف کو مارے وہ جب بھی سلی کو مارتا تھا تو کسی بیجان چیز کی طرح وہ مار کھاتی تھی اب پتہ چلا اس ٹاؤن میں وہ سنگر شگ ایوری آ رہی تھی اس ٹاؤن میں شو کرنے کے لیے مسٹر ڈیش تو اس سے ملنے کے لیے پاگل ہو گیا اس نے شیو کیے اچھے چھے کپڑے پہنے بڑا خوش ہو کر سلی سے اچھا بیہیو کر رہا تھا سلی بھی ایک بار کوئی شگ ایوری کو دیکھنا چاہتی تھی مسٹر ڈیش نے اپنا پورا ویکنڈ شگ ایوری کی ساتھ میں گزارا اس سنگر کی ساتھ میں گزارا جب وہ گھر لوٹا تو سلی اس سے کافی کچھ پوچھنا چاہتی تھی کیسی دیکھتی ہو لیڈی کیسا تھا کونسٹ یہ سب چیزیں لیکن وہ ڈر رہی تھی یہ اس کے گھر کے خیت کے باہر کے لگوک سارے ہی کام اکیلی سمالتی تھی سلی وہ دونوں باپ بیٹے تو آپس میں لڑتے رہتے تھے اس بیچ ہارپو کو ایک لڑکی پسند آتی ہے لڑکی کے فادر نے منع کر دیا کہ تُو چھوٹا ہے تیرے پاس پیسہ نہیں ہے فیملی بھی ٹھیک نہیں ہے تو میں شادی نہیں کروں گا اپنی بیٹے کی تیرے ساتھ میں لیکن اس ہارپو نے اس لڑکی کو پریگنٹ کر دیا اس بات کو سات مہینے گزر گئے سب کو پتا چل گیا اس مسٹر ڈیش نے تو منع کر دیا اس بات کو ایکسپٹ کرنے سے کہ یہ جو لڑکی ہے اس کی پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرے بیٹے کا نہیں ہے سوفیہ نام تھا لڑکی کا مسٹر ڈیش بولا نہیں کرنے دوں گا ان دونوں کو شادی وہ بولی مجھے بھی ابھی نہیں کرنی شادی جب ہارپو ڈیپنڈنٹ ہو جائے گا سیلف لائک ہو جائے گا تو تب ہی کروں گی لیکن آخر ہارپو نے سوفیہ سے شادی کری لی مسٹر ڈیش ہارپو کو شادی کے بعد بولے کہ یہ لڑکی مجھے ٹھیک نہیں لگتی تو میں چھوڑ جائے گی مسٹر ڈیش اپنے بیٹے ہارپو کو بھی صلاح دیتا تھا کہ تو بھی تیری بیوی کو مارا کر تین سال کو ازر گئے ان کی شادی کو ہارپو جو تو سوفیہ کو مارنے کی ٹرائے کرتا تو سوفیہ اس سے ڈبل مارتی تھی اس کو اس لئے وہ ٹرائے نہیں کرتا تھا لیکن لڑائیاں ہوتی رہتی تھی اس کے آگے کی کہانی نیکس پارٹ میں